بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت زیادہ دکھ ہے ہر اس شخص پہ کہ آپ لوگ کس طرح سے اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی عذیت کا شکار ہے نا تو صرف وہ غریب لوگ جو انتہائی سفید پوش ہیں جو بہت مائنر نیچلے طبقے کے لوگ ہیں جیسے اوڈ ایریاز ہیں جو لوگوں گھروں میں کام کرتے ہیں یا جو اس طرح کی جوپر پٹیوں میں رہتے ہیں وہ تو سارا سال لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی لیکن وہ لوگ جو بلکل سفید پوش ہیں خدا کا واسطہ ہے رحم کریں آپ لوگوں کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی جس سے بھی بات کرو کسی بھی ارگنائزیشن سے آپ لوگ تو یہ پرائیویٹ ادارے ہیں آپ جب رمضان آتا ہے تو کسی کا صدقہ خیرات دیتے ہیں تو کیا آپ اس کا آئیڈی کارڈ اس کا فون نمبر اس کے گھر کا ایڈرس پوشتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں ججمنٹ کرنے والے کہ کون حق دار ہے کون حق دار نہیں ہے میں جس سے بھی بات کرتی ہوں یا کوئی شخص بھی اس وقت کسی سے کوئی امداد مانگتا ہے تو لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا آئیڈی کارڈ دیں آپ اپنا فون نمبر دیں آپ اپنے گھر کا ایڈرس بتائیں یار اگر گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے تو وہ ایک ڈیٹا اگٹھا کیا جا رہا ہے لیکن میرا خیال سے جتنی بھی پرائیویٹ ارگنیزیشن ہے آپ سب کا کام بنتا ہے کہ آپ لوگ تمام لوگوں کا خیال رکھیں سب کو بلا تفریق آپ لوگ جا کے ان کی گھروں تک راشن پہنچائیں لوگوں سے ان کے گھروں کے فون نمبر ایڈرس اور یہ مانگنا چھوڑ دیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ لوگوں کس نے رائٹ دیا ہے کہ آپ یہ کام کریں جب اب سارا سال آپ یہ دیکھیں جب رمضان آتا ہے تو ہم ست کا خیرات دیتے ہیں تب ہم میں سے کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ آپ ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے شیخ سادی کے پاس ایک شخص آیا اس نے پوچھا کہ یا امام آپ بتائیں کہ کیا میں کس طرح جج کروں کہ کس کو مجھے ست کا خیرات دینا چاہیے کس کی مجھے مدد کرنی چاہیے اور کس کی نہیں تو آپ نے کہا جب اللہ تعالیٰ روح زمین پہ سب کو رسک بانٹ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سا شخص جو ہے اس کو رسک دینا چاہیے کس کے عمال ہیں تو کس کے نہیں ہیں ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جج کریں ایک پچاس روپے کی سو روپے کیا آپ ٹکی دیتے ہو تو آپ اس کی تصویر بنانا شروع کر دیتے ہو آپ کسی کو پانچ کے لوگ آٹا کا وہ ایک تھیلہ سا دی رہے ہو آپ اس کی تصویر بنا کر اس کی تظلیل کر رہے ہو خدا کا واصل لوگ شرم کہ ہمارے کسی سے بات نہیں کرتے کہ ہماری تصویریں سوشل میڈیا پہ لگا دیں گے ہمارے خاندان والے ہمارے لوگ ہمارے اردگرد کے ہمارے اپنے بچے کیا کہیں گے کہ ہمارا باپ اس لائک بھی نہیں ہے کہ میں دور روپا کی روٹی کھلا سکے کیونکہ بچے تو یہ چیزیں انڈیسٹینڈ نہیں کرتے لیکن آپ لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہر دوسری ارگنائزیشن سے بات کرو وہ کہتا ہے کہ جی فون نمبر دیں مجھے آئی ڈی کارڈ دیں ڈیٹیل دیں آپ لوگ جن لوگوں سے یہ فنڈنگ گھٹھی کرتے ہو آپ لوگ کیا اپنی ڈیٹیل دیتے ہیں شرم کریں کچھ لحاظ کریں اگر آپ لوگوں نے اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کو بھیر بکریاں بنا کے راشن کی پیچھے ان کو لگا دیا ہے مزہ طب ہے آپ اسلامباد کے جو آپ سب کو پتا ہے کہ کہاں کہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں جہاں پہ بلکل غریب لوگ ہیں سفید پوش ہیں آپ جائیں آپ ان کے گھروں میں جا کے پہنچا کے ہیں نہیں تو آپ لوگ تو تماشا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی بھی اپنا فون نمبر اپنا آئی ڈی کارڈ بہت سارے لوگ ایسے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے آئی ڈی کارڈ ہی نہیں بنے ہوئے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس فون کی بھی فیسلیٹی نہیں ہے میں نے اپنی پوری لائف میں میں نے صرف چند علاقے دیکھے ہیں جو پوش ہیں اس کے علاوہ میں نے ہر جگہ غربت کو چیخیں مار مار کے بولتے ہوئے دیکھا ہے خدا کا واسہ لوگوں کے حالوں پر رحم کریں اس طرح کی زیادتیاں مت کریں لوگوں کے ساتھ جو آپ سے مدد مانگتا ہے سفید پوش بندہ آپ اس کو خاموشی سے اس کی مدد کریں اس طرح تماشا مت بنائیں